گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز ڈائریکٹر جنرل ادارے ترکیات گوادر مجیبور رحمان کمبرانی کی زیر ستدارت انجمن تاجران گوادر کے رینماوں کے ساتھ گوادر شہر میں ترکیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس منقید ہوا ہے اجلاس میں ڈی جی کمبرانی نے انجمن تاجران کے صدر گلام حسین دشتی اور تاجران وفد کو ملہ فازل چوک کی مجاوزہ ڈیزائن اور ورک پلان سے متعلق پروجیکٹر کے ذریعے بریفنگ دی ڈی جی نے انجمن کے رینماوں کو اعتماد میں لیا وفد سے ڈی جی کمبرانی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملہ فازل چوک کا منصوبہ روڈ متاثرین کی وجہ سے تاکیر کا شکار ہے ان کے تافضہ دور کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ڈی اے نے جامع احمد عملی کے تحت ملہ فازل چوک کا شاندار اور خوبصورت ڈیزائن مرتب کیا ہے اور اس منصوبے کے لیے حال ای میں جی ڈی اے گورننگ باڈی سے اضافی فنڈز کی منظوری لی گئی ہے ڈی جی کمبرانی نے وفد کو بتایا کہ ملہ فازل چوک کے ڈیزائن میں فوڈ سٹریٹ واکنگ کریک مونومنٹ پارکنگ ایریا سمیت چوک کی کوفصورتی شامل کیا گیا ہے ڈی جی مجیب الرحمان کمبرانی نے ملہ فازل چوک میں فوری طور پر سیوریج لائن کی بحالی کے لیے دو تین دن کے اندر کام شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی کوارڈینیٹر وزیرالہ بلوچستان سید مہیم جان پسنی کے دورے پر پہنچے سید مہیم جان نے پسنی کے معروف روانی اور سیاسی شخصیات سید نورو لمین اور سید عبدالعزیز سے ان کے ریائش گاہ پر ملاقات کی اس موقع پر نوری پینل کے سربراہ سید میار جان نوری بھی وزیرالہ بلوچستان کے کوارڈینیٹر کے ہمراہ تھے کوارڈینیٹر وزیرالہ بلوچستان سید مہیم جان اور نوری پینل کے سربراہ سید میار جان نوری کی پسنی پریس کلب آمد پسنی پریس کلب پہنچنے پر صحافیوں نے ان کا استقبال کیا اور کوارڈینیٹر وزیرالہ بلوچستان بننے پر مبارک بات دی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت بلدیاتی الیکشن کے اگلے مرائل پر بھی تفصیلی گفتو کی گئی دورے پریس کلب کے موقع پر سید مہیم جان کے امرہ منتقب کانسلر زفر عزیز سابق نازم ارمارہ قاضی آمر اقبال اور سمت داؤد بھی تھے گوادر پریس کلب کے سالانہ انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجراک کر دیا گیا گوادر پریس کلب کے کانسل ممبران نور محسن اور بشیر قاسم نے چیئرمن الیکشن کمیٹری گوادر پریس کلب اسماعیل بلوچ سے کاغذات نامزدگی وصول کیے انجبن تاجران گوادر کی کابینہ نے ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی ڈیپٹی کمیشنر گوادر عزت نظیر ڈی پی او گوادر نجیب اللہ پندرانی میر ارشد کلمتی کے ساتھ مشترکہ ملاقات اور اجلاس کیا اجلاس میں گوادر شہر کی مارکیٹ کے دکانوں میں آئی روز چوری کی وارداتوں کے بعد تاجران کو نقصان پہنچنے سے متعلق گفتگو کی گئی گوادر میں بڑھتی ہوئی منشیات فروشی اور نوجوانوں کی نشے میں مبتلا ہونے اور نشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے چوری کی واردات میں ملوث ہونے پر اپنے تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا پولیس کی طرف سے مارکیٹ کے مختلف ایریاز میں پولیس موٹر سائیکل گشت کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی حق دو تیریک کا درنہ شہید لالا حمید چوک پر گزشتہ سنتالیس روز سے جاری ہے حق دو تیریک کے درنے کے سٹیج پر کلدان کے سیاسی اور کاروباری شخصیات نوشیر کلمتی دادکریم کلمتی اور شکیل دشتی نے حق دو تیریک میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا حق دو تیریک کے سربرا مولانہ ادائیت الرحمان اور بزرگ سیاسی رینوہ حسین وادیلہ نے ان کو بلوچی چادر پینا کر کشامدید کیا جمعیت علم اسلام فی کے زلعی جنرل سیکریٹری مولانہ امجد گنزوی حق دو تیریک کے درنے میں پہنچے درنے کے مقام پر حق دو تیریک کے قائد مولانہ ادائیت الرحمان بلوچ سے ملاقات کی ملاقات میں حق دو تیریک کے مطالبات سمیس سیاسی امور اور بلدیاتی الیکشن سے مطالق بات چیت کی گئی حق دو تیریک کے سربرا مولانہ ادائیت الرحمان بلوچ نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات ٹرالرز مافیا کی جانب سے ارماڈا کے ماہیگیروں پر فائرنگ کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرالرز مافیا ارماڈا میں مسلح ہو کر مقامی ماہیگیروں پر فائرنگ کر رہے ہیں مولانہ بلوچ نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ سمندری فورس فارک نیوی میری ٹائم سیکیورٹی فورسز کے ناک کے نیچے ماہیگیروں پر ٹرالرز مافیا فائرنگ کر رہے ہیں اور کاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سمندری فورسز کی اس کاموشی کو ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں مولانہ بلوچ کا کہنا تھا کہ بہر بلوچ کو تاراج کرنے اور مقامی ماہیگیروں کو فاقہ کشی کرنے پر مجبور کرنے والے یہ ہتکنڈے اب نہیں چلنے دیں گے اور سخت رد عمل دینے کا اعلان بھی کیا سابق امینے اور سیاسی شخصیت میر یاکوب بیزنجو بندی پہنچے کپر بنڈی کے سابق ڈسٹرک کانسلر عصرہ بلوچ سے ان کی ریائشگاہ پر ملاقات کی ملاقات میں مختلف سیاسی امور پر گفتگو کی گئی جبکہ آئندہ کے سیاسی عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی دورے میں نعمت اللہ حوت مجید گورگیج محمد جان بلوچ اور دگر ان کے ہمراہ تھے چیف آفیسر میوسپل کمیٹی گوادر ایاز گورگیج نے بلدیا گوادر کے عملے کو ملافازل چوک کی نقاسی آپ کے لیے بیج دیا بلدیا گوادر نے سی امور گورگیج کے ساتھ کڑے بارش کے پانی کی نقاسی کر دی ملافازل چوک کے تاجران نے ملافازل چوک کے سیورج لائن اور ڈرینش سسٹم کو مستقل بنیاد پر حل کرانے کا مطالبہ کر دیا جدید گوادر شہر میں نقاسی آپ کا نظام درست نہ ہو سکا گوادر کے دل شائی بازار سے گلاس اور بالٹی سے نقاسی آپ کا عمل جاری ہے واضح رہے اتوار کے روز گوادر میں بارشوں کے بعد گوادر شہر میں ڈرینش کا نظام نہ ہونے کے سبب تمام روڈز اور گلیاں تالا آپ کا منظر پیش کرنے لگے سورابی وارڈ کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مولے سے نقاسی آپ شروع کر دیا نوجوانوں کا کہنا تھا کہ گوادر میں نقاسی آپ کا سسٹم فیل ہونے کے سبب ان کے علاقے سے کسی بھی ادارے نے نقاسی آپ شروع نہیں کیا ہے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت نقاسی آپ میں سلے رہے ہیں سوربندن میں گلک شیڑ کستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے سرکاری شیڑ کی نگہبانی کے لیے میکوے بلدیا سوربندن بھی بے قبر سوربندن کا واحد سرکاری شیڑ کستہ حال ہو گیا جس کے سائے تلے سوربندن کے کربو جوار کے مسافر اور رات کے وقت بیگر مسافروں کا بھی سہارا بننے والے شیڑ کو مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا شمب اسمائل وارڈ میں کندل چوک کے مقام پر ٹیک دار پانی کی سپلائی کی مین پائپ لائن کو ادورہ چھوڑ گیا مولے کے بچوں نے پائپ لائن میں کاغذ کے ٹکڑے ریت اور کچرے بر دیئے اہل مولا نے ادارے ترقیات کے حکام بالا سے اس متعلق نشاندہی کی لیکن سنی انسنی کر دی گئی پیشکان روڈ پر دو گاڑیوں میں تصادم تصادم کے نتیجے میں بی سی کے دو ملازم اور ایک گاڑی سوار زکمی ہو گیا زکمیوں کی شناخت شہ آباد جیونی کے ریائشی نواز محمد رہیم کے نام سے کی گئی حادثے کے دوسرے زکمی کی شناخت کلاتو سنسر کے ریائشی اور بی سی گوادر کے ملازم ناصر یاسین سے کی گئی جن کا دائے بازو ٹوٹ گیا اور تیسرے کی شناخت بیلار کلانچ کے ریائشی اور بی سی کے فورت کلاس ملازم محمد عیسی اللہ بخش کے نام سے ہوئی زکمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے میں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا گورنمنٹ بوائز آئی اسکول سوربندن میں ڈیجیٹل لٹریسی سے متعلق پروگرام منعقد کیا گیا اسکول کے اساسزہ نظیر احمد نور علیہ اور امام بخش نے طالب علموں کو آگائی فرام کی اسکول کے طالب علموں نے اسکول میں اس طرح کے پروگرامات کے نقاط کو سراہا گورنمنٹ بوائز میڈل اسکول کپری محلہ سوربندن میں سالانہ اسپورس ویک کا نقاط کیا گیا اسپورس ویک میں پہلے دن فٹبال اور کرکٹ کے میچ کے لے گئے گورنمنٹ بوائز آئی اسکول شپاکو بازار پستینی میں سالانہ گولڈن ویک کے دلچسپ رنگہ رنگ کیلوں اور تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہیڈ ماسٹر نصیر احمد نے فٹبال کو کیک لگا کر باقاعدہ گولڈن ویک فٹبال میچ کے افتتاح کر دیا اس موقع پر ہیڈ ماسٹر نصیر احمد نے کلاڑیوں اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیل کسی بھی صحت مند معاشرے کی تشکیل میں نہایت اہمیت رکھتا ہے ذینی اور جسمانی نشنوہ میں اہم کردہ رضا کرتا ہے واضح رہے کہ گولڈن ویک کے یہ رنگہ رنگ کیلوں کے تقریبات اسی طرح پورا ہفتہ جاری اور ساری رہیں گے اس موقع پر اساتذہ اور طالب المو کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر کے زیر اطمام پیلال گوادر شہید لالا حمید کرکٹ چیمپینشپ کے میچ میں ینگ اسپورٹس کرکٹ کلب گوادر اور بلوچ کرکٹ کلب گوادر مدد مقابل رہے ینگ اسپورٹس کرکٹ کلب گوادر نے میچ سنتیس رن سے جیت لیا ینگ اسپورٹس کرکٹ کلب گوادر کے کلاڑی حمید بلوچ میچ کے بہترین کلاڑی قرار پائے حمید بلوچ نے مین آف دی میچ کا شیڈ یونیورسٹی آف گوادر کے لکچرار شہزاد سے وصول کیا موسیقی